عرب وردو نیوز میں خوشحامدید معزز ناظرین متحدہ عرب امرات میں پاکستانیوں کی قصیر تعداد اس وقت پہنسی ہوئی ہے دبائی میں پاکستانیوں کے جانب سے پاکستانی کانسلیٹ جنرل کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے پاکستانی تارکین وطن میں مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں جلد سے جلد وطن واپسی کا بندباس کر کے ملک پاکستان لے جائے ناظرین متحدہ عرب امرات کے وزارت افرادی قوت کے ذرائے نے کہا ہے کہ نیجی شعبے میں کام کرنے والے لیبر اور اپریشیرین کو واپس لینے سے انکار کرنے والے ملکوں کے ساتھ دبائی کی حکومت نے تعاون اور لیبر ریلیشن پر نظر سانی کے حوالے سے کئی آفجن پر گوھر کرنا شروع کر دیا ہے پاکستان سمیت کئی ممالک نے کرونا ویرس کی وجہ سے اپنے ہی لیبر ورکر کو جو کہ متحدہ عرب امرات میں کام کے دوران پسے ہوئے ہیں اپنے ملک واپس آنے سے روکا ہوا ہے اور فلائٹ آپریشن معطل ہونے کی وجہ سے یہ افراد کسی دوسری ٹریور ایڈوائزری کے ذریعے بھی اپنے اپنے ممالک جانے سے کاثر ہیں کیونکہ دبائی سے میں تمام ممالک کے فلائٹس اور فلائنگ آپریشن ان دنوں معطل ہیں جبکہ خصوصی پروازوں کے ذریعے باز ممالک اپنے تارکین وطن کو ان دنوں ممالک سے نکال رہے ہیں جو کہ لیبر ورک کے لیے خلیجی ممالک میں موجود تھے متحدہ عرب امارات میں کسینکلوں پاکستانی اس وقت کانسلیٹ جنرل کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے حکومت پاکستان سے رائشن اور دیگر امداد کے بجائے انہیں ملک واپس لانے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں اور احتجاج کیا جا رہا ہے ایسی صورت میں اگر جو حکومتیں اپنے لیبر اور افرادی قوت کو واپس لانے سے کوئی خاص دلچسپی نہیں دکھا رہے ان ممالک کے لیے دبائی کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ ایندہ ایسے ممالک کے ساتھ تعلقات پر نظرہ سانی کریں گے جو اپنے ہی شہریوں کو واپس نہیں آنے دے رہے ناظرین اس فیرست میں پاکستان بھی شامل ہے جہاں کئی ہزار پاکستانی اس وقت بہت بری حالت میں واپسی کے منتظر ہیں لیکن حکومت کی جانب سے کوئی خاص واپسی کے انتظامات دیکھنے کو نہیں آ رہے تھے اس وجہ سے اب دبائی حکومت نے یہ سخت فیصلہ کیا ہے تاکہ اس طرح زباہ بڑھا کر تمام ممالک کو اپنے اپنے تارکین وطن کو واپس لانے کیلئے ہنگامی بنیاد پر اقدامات کرنے پڑیں ابھی تک پاکستان کے حکومت کے جانب سے افیشل سطح پر کوئی بھی اس قسم کی فیصلہ سازی دیکھنے میں نہیں آ رہی جس کے تحت ان تارکین کو وطن واپسی کا کوئی پروانہ یہ دیا جا سکے عمرات کے سرکاری خبر آسان جنرسی کے مطابق اس آپشن میں کارکنوں کے بھرتی پر سخت فبندی آئیت کرنا اور بھرتی کے عمل میں کوٹا سسٹم کو فعل کرنا شامل ہے جس کے تحت ایندہ کے لیے دبائی اور متحدہ عرب عمرات کی حکومتیں ایسے ممالک کے ساتھ نظر آسانی شدہ بلان کے تحت آپ ریلیشن رکھ سکیں گے پہلے کی نسبت آپ کچھ سخت قوانین کو وضع کیا جائے گا اور ان ممالک کو لیبر کے حوالے سے سخت فبندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو اپنے اپنے شہریوں کو واپس لانے سے ہچکچا رہی ہیں معزیز ناظرین سعودی رب سمیت دبائی متحدہ عرب عمرات امان قطر قوید بہرین کی تمام پاکستانی اور بھارتی کمیونٹی جو کہ اردو زبان میں خبریں سننے کے لیے یوٹیوب چینل کو سائچ کرتے ہیں ایسے افراد کو